بسم اللہ حرمانہ مرحبا عزیز طلب آج ہمارا سبجیکٹ ہے 353 اے مینٹیننس ایک ٹھیک مینٹ کا پریکٹیکل نمبر ہے سی سٹڈی آب سیڑنگ فین آج ہم سیڑنگ فین کے بارے میں پریکٹیکلی پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ سیڑنگ فین کی اہمیت کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سے فارٹ آتے ہیں اور اس کے پر فیر اور مینٹیننس کرنے پڑے کس کا پریکٹہ کار کیا ہے سٹڈی آب سیڑنگ فین میں ہم جو ہے وہ چھت والے پھنکے کی بات کریں گے پھنکوں کی بہت ساری طائبز ہیں جن میں پیڈیسٹر فین اگزاؤسٹ فین سیڑنگ فین یہ تین جو ہیں وہ کامن ہیں جو عام طور پر یوز ہوتے ہیں سیڑنگ فین چھت پر لگا جاتا ہے چھت کے اوپر لٹکا کر یا ہینک کر کے اسے کسی چیز سے نیچے کے ایرے میں ہوا لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح جو پیڈیسٹر فین ہے اسے ہم ترشی پنکھا بھی کہتے ہیں اسے پرش کے اوپر رکھے کسی بھی جگہ پر ہوا لینے کے لیے ہم موہ بل پنکھا ہے ہمارا تو یعنی کسی بھی جگہ پر ہم اسے رکھے اس کی مدد سے ہم ہوا لینے کے لیے ہیوز کرتے ہیں کسی طرح ٹیبل فین آ جاتا ہے چھوٹا سا فین ہوتا ہے کسی بھی ٹیبل کی اوپر رکھ کے آپ اسے ہیوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اگزاوسٹ فین ہے اگزاوسٹ فین بیسیکلی کسی بھی روم یا کسی بھی فیکٹری کاب خانے انڈوسٹریز میں عام طور پر وہ ورک شاپز میں ہائٹ پر بیوار کی یا جو چھت کی ہائٹ ہوتی ہے اس کے قریب ترین اس کو نصف کیا جاتا ہے تاکہ کمرے کے اندر جتنے بھی گرم ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جیسے کہ آپ لوگوں نے میکٹر میں پڑھا کہ ہوا گرم ہونے کے بعد اوپر کی طرف اکستی ہے جب اوپر کی طرف اکستی ہے تو اگزاوسٹ فین جب چل رہا ہوتا ہے وہ اسے اٹھا کے باہر نکال دیتا ہے یعنی روم کا تمپلیچر ہمیں نامل کرنے یا مینٹین کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بعض جگہ میں ایسی بھی جو ہے فیکٹریز یا انڈسٹریز ہوتی ہیں جہاں جو ہواں ڈسٹ ہوگا رہا ہوتا ہے ہم اسے ساتھ ساتھ اگزاوسٹ کے ذریعے اگزاوسٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ پرک شاپ سے یا امرے سے یا جس جگہ ہم کام کر رہے ہیں اس جگہ کو ہم صاف کرنے کے لیے بھی ان پنکوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کے اندر فالٹ کیا کیا آتے ہیں سب سے پہلے جو سیجن فین کے اندر جو فالٹ آتے ہیں وہ میں آپ سے بتاؤں ہوں کہ سب سے پہلے اس کا کپیسٹر کا فالٹ آتا ہے کپیسٹر ان کے لگتاک چلنے کی وجہ سے فالٹی ہو جاتے ہیں اکثر اور ان کپیسٹر کے فالٹیوں نے کی پہچاند کیا ہوتی ہے اکثر ہمارے کپیسٹر دی شیپ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا اس کے بعد ایک چلنگ فین کے ساتھ چیز جیو دوتی ہے جسے ہم دیمر کرتے ہیں بیسیکلی دیمر کیا چیز ہے ہم پنکھے کی سپیڈ کو کٹرول کرنے کے لیے دیمر جو ہے وہ بھی پنکھے کی سپیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی کہ دیمر کو ہم یوز کرتے ہیں اس کی سپیڈ کنٹرول کرنے کے لیے اور جب سے ہم نے یوپیس استعمال کرنے شروع کی ہیں دیمر کے اندر پارٹ بہت زیادہ آتا ہے یعنی کہ فرس ٹائم پہ جب بھی آپ نے کوئی پنکھا چیک کرنا ہے اس کے سب سے پہلے آپ نے دیمر چیک کر لیں پسٹرز چیک کر لیں اگر یہ دو چیزیں ان کی اوکی ہیں پھر اس کے اندر جو پروبلم آئے گا جو خوٹ آئے گا وہ وائنڈن کو ہوں گا اٹھالیس انچ اور چھپا نچ سب سے زیادہ پنکھا یوز ہوتا ہے وہ یہ یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ عام طور پر جو سپینٹر سائز کے پنکھے یوز ہو رہے ہیں وہ چھپا نچ کا پنکھا یوز ہوتا ہے اور اگر پاکستان کے عوالے سے بات کی جائے کمپنی کے لحاظ سے کون سے پنکھے اچھے ہوتے ہیں کمپنی کے لحاظ سے کوپر وائنڈنگ میں جو پنکھا ہوگا وہ پنکھا اچھا ہوگا اس میں جو زیادہ چل رہے ہیں پاک فین کے نام سے جی ایف سی فین اور اسی طرح پرواز فین یہ پنکھیں ٹاپ آف دی قوالٹی میں آتے ہیں یا یہ ایسے پنکھیں ہیں پاک فین خاص طور پر ان کے بارے میں سننے میں آتا ہے اور استعمال کرنے پر بھی کہ ان کے اندر نہ تو آواز کا پروپلم آتا ہے نہ ہی شورکار نہ اس کے اندر وہ آواز کمی گئی شورکار ہے یعنی کہ جب بھی کوئی پنکھا خریدیں تو اسی سٹینڈرڈ کمپنی کا خریدنا چاہیے ان کے وارڈ کے حوالے سے بات کر رہے تو چھپنچ کا پنکھا تقریبا سنٹی پائل تو ایٹی وارڈ وہیں گروز کرتا ہے اور اگر ہم ان کی سپیڈ کی بات کریں کہ آر پی ایم کے آٹھے ہیں ہم ٹھے کے تو تقریبا تین سو پرچیس تین سو تیس یعنی اس کے راؤنڈ آباوٹ میں کچھ نیچے یا کچھ اوپر پلاس مائنس اس کی سپیڈ ہو سکتی ہے تو اس طرح سے آپ کوئی بھی پنکھا جب خریدتے ہیں تو اس کی نیم پلیٹ کے اوپر کمپنی کا نام پلاس اس کے اوپر پوری ڈیٹیئر یہاں میں لے آپ ایزیلی آپ سکتے ہیں کہ اس پنکھے کیا کیا ریکوائیرمنٹ ہے کتنے وارٹ لے رہے کتنے سپیڈ ہے کونسی کمپنی کا بنا رہا ہے سلور ہے یا کورپر ہے اور کون سے یہ مائنس اس کے اوپر پرنٹ ہوا ہوتا ہے یعنی موز ہوا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم کسی بھی پنکھے کی کوارٹی کو میں جہاں بچیک کر سکتے ہیں تو اب آتے ہیں اس کی اندر وائنڈنگ کی طرف اس کی وائنڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے اس کی وائنڈنک جو ہے یہ موٹا جو آپ کوٹا کے نظر آرہے ہیں یہ اس کی رنی وائنڈنگ ہے اس طرف اس کی سٹارٹنگ وائنڈنگ ہے سٹارٹنگ وائنڈنگ کے پہلے صیرے ہوتے ہیں ان دونوں سو Trackeftی اور نیٹرل کر دیتے ہیں اس کے بعد دوسری سائٹ کے دو سیرے ہوتے ہیں اس سائٹ کے ہمateurs پر Def store ہم بہت راگا دیتے ہیں پرسکر ہم وائنڈنگ کے اوپر استعمال کرتے ہیں ہمارے بہت زیادہ جاتے ہیں جبنے کے چاند بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو یہ سیپل سیپل کو ڈائیڈرام ہے تو نیسٹ ہم جو ہے پڑھا ہے اس کو ہم فیزیکلی پنکھے کو کھولیں گے پنکھے کھولیں گے پنکھے کھولیں گے پنکھے کھولیں گے تو آپ جو ہے وہ کمنٹ باکس میں سیلنگ فین کے حوالے سے کوئی بھی ٹرابلہ ہو تو آپ پہنچ سکتے ہیں Thank you, Allah.